بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبہ سمو بسر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر موسف مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور دائی پہلی کے خلافت پاکستان بہترم ڈاکٹر عصار احمد صاحب کی ایک تقریر بانوان امام مہدی کا اصل تصور حاضر خدمت ہے سمات فرمائیو اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وولائکہ ہم المفلحون صدق اللہ العظیم فبشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقبتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنى الحق حقا وارزقنا اتباح وارنى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انصر من نسر دین محمد صلی اللہ علیه وسلم واجعلنا منهم وَاقْضُلْ مَنْ خَضَلَ دِینَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه وسلم وَلَا وَا تَجْعَلْنَا مَعَكُمْ آمین یا رب العالمين حضرات مزشتہ جمعے میں میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام محبی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے بارہ ربیو الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآنِ قیدلی میں ختمِ نبوت اور تکمیلِ رسالت کے موضوع پر اس کے ایک زمینے کی حیثیت سے نزولِ مسیح کا مسئلہ زیرِ بحث آیا اب ظاہر بات ہے کہ نزولِ مسیح سے پہلے رفعِ مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآنِ قیدلی میں کی اور پھر میرا ذہن کیونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے اس پر زیادہ وسیح حلقے میں بھی بفتگو ہونی چاہیے تو دو جمعوں میں بھی اس موضوع پر بفتگو ہوئی بلکہ تین جمعوں میں بفتگو ہو چکی ہے بعض زمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں بفتگو ہوئی اب آج اسی زمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آجہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیحِ معہود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدیِ معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ایک نہائی ضعیف روایت کا سہارہ لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیحِ مسیح وہ میں ہوں اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقہ جس شخصیت کے ظہور کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشنگوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا اور یہ بات کا ہم نے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منصوب کرنے والے جو دو گروہ ہمارے ہاں ہیں ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں یہ دونوں ان دونوں دعویوں کے بارے میں متفق ہیں اختلاف ایک اضافی دعویے کے بارے میں ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں سریحاً نبوت کا دعویہ ہے جو غلام مدقادیانی نے کیا اس دعویے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویہ ہوا ہی ہے یا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو لبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیحِ معہود اور مہدیِ معہود مانتے ہیں تو جہاں تک ان دونوں دعویوں کا تعلق ہے ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں صرف جو فرق ہے ان کے مابینگ وہ لبوت کے دعویے سے مان لے ہیں اب اس مطلعے پر اس سمحید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے کنکیوجن ہے اس لیے کہ دو مہدی جماع ہو گئے ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہلِ تشیعہ کے ہاں ہے اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہلِ سنت کے ہاں ہے ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے صرف ایک لفظی اشترات میں ایک نام کے مشترک ہونے میں ذہنوں کے اندر بہت سے مغالقوں کا جال جو ہے وہ کھلا دیا ہے اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہلِ سنت میں اور اہلِ تشیعہ میں اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوئی اہلِ سنت کا جو مجمع علی عقیدہ ہے وہی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ ختمِ نبوت نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نو کی نبوت ختم ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ کوئی ذلی ہے نہ بروزی ہے نہ جزوی ہے نہ کلی ہے نہ صاحبِ شریعت ہے نہ بغیرِ شریعت ہے نہ صاحبِ کتاب ہے نہ بغیرِ کتاب نبوت کی بنیاد ہے وحیِ نبوت پر اور وحیِ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو اسی زمن میں نبوت کا خاصتہ ہم مانتے ہیں اسمت معصوم ہونے معصومیت جو ہے یہ خاصتہِ نبوت ہے اہلِ سنت کے نظر جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم اب خطا کا امکان ہے اجتحاد کا دروازہ ہے کھلا ہے کوشش کرو محنت کرو صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگاؤ کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں جو اس کی اصافات ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے استنبات کرتے ہوئے نتائیسہ خود پہنچو یہ اجتحاد ہے اس اجتحاد میں یہاں سواب کا امکان ہے خطا کا بھی سواب یہاں سے والا سواب نہیں فود والا سواب جس سے آپ بولتے ہیں سائے بر رائے وہ شخص کے جس کی رائے صحیح ہوتی ہیں تو سواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے اور خطا کا بھی احتمال ہے یہ جو خطا کا احتمال ہے اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتحد غلطی کرتا ہے خطا کرتا ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ اسے بھی عجر ملے گا اکہرا عجر ملے گا اس لیے کہ اجتحاد کا مادہ وہی جہد ہے اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے حد و جہد کی ہے متعلہ کیا ہے غور و فکر کیا ہے کتاب و سنت کی نصوص کو کھنالا ہے اس نے ایک رائے قائم کی ہے اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بردنائے طب بشری کسی خطا کا مرتقب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترستے اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے لہٰذا اسے اس کی بہت کا جو سواب ضرور دوں تو مجتہد مختی کے لیے اکہرا سواب ہے اور مجتہد مصیب یعنی جو سواب تک پہنچ گیا سہی رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے دو رائے ہیں یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مطبع عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو مکر بھی معصوم نہیں ہے حالانکہ دل اتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق صرف اس امت میں نہیں کل نوع انسان جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے تمام رسولوں سے افضل ہیں اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکمر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اب آپ چھوچئے ہماری یہ رائے ہیں کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت روکاز نہیں ہے ہماری یہ رائے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں معمول نہیں ان سے بھی خطا کا امکان ہے وہ معصوم نہیں ہے اسمت جو ہے وہ خاصتہ نبوت ہے وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے عمر سے ہو سکتی ہے عثمان سے ہو سکتی ہے علی سے ہو سکتی ہے اور شخص سے ہو سکتی ہے اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نو انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا بات ہتم لیکن اہلِ تشعیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے لیکن اس کے بعد امامتِ معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ امامتِ معصومہ اہلِ بیت میں ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے یہ اس میں امامتِ معصومہ کا ایک سلسلہ ہے تو آپ اچھی طرح جان دیجئے کہ ہمارے نقطہِ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئے جہاں خواہ سے عثمت آ گیا نبوت کا ایک جزو آ گیا تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اخترار ہیں یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے نزاج اور افتاج کا بھی ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا میں نے کئی مرتبار کیا کہ ایک ہی پودا ہے گناب کا اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر طبق کیا ہے آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتقب کیا تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے اگرچہ ہمارے جزید صحابہ اکرام میں افضلیت کا ایک پیٹن ہے اور وہ معیین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین چار خلفاء ہیں اور ان میں ترقیب فضیلت جو ہے وہ ترقیب خلافت کے مطابق ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں پھر علی ان کے بعد وہ چھے ہیں عشرہ مبشرہ میں ان کے بعد اصحابِ بدر ہیں ان کے بعد اصحابِ شجرہ ہیں ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد صرف کل صلحہ جو ہے وہ تلکہ جائے گا آگے بعد میرٹ پر ہوگی شخصی میرٹ پر لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے یہاں تو معاملہ جو ہے معیل ہے کہ یہ سیریاں ہیں تو یہ ہے ہمارا ایک موقع لیکن میں پھر بھی ارد کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ امام الہن حضر شاہ ولی اللہ دیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہیں کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو میری طبیعت کو ایک ہے میرا ذوق اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے وہ زیادہ قائل ہے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان اب یہ ہے مقام یہ جامعیت ہے یہ توازم ہے لہذا میں ارز کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی سانوی کہوں گا دوسرے درجے میں لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہلِ تشیعوں کے باران ان کا بھی آگے تھی یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں ہم تو کے سننی ہیں سننیوں کے اختلافات کو ہم کوئی جانتے ہیں لیکن یہ کہ اہلِ تشیعوں میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسین کے سائزداد حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العاددین کے نام سے بکارا جاتا ہے پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر ان کے بیٹے ہیں جعفر جن سے فطح جعفری چل رہی ہے یہ چھے امام تو ان کے ہاں متفق علی ان میں تو یہ جو شاق چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدید ان میں متفق علی ہے ان کی امامت اور یہ سب امام معصوم چمار ہوگئے لیکن ساتھ میں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیل ہی کہلائے اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر سازیس کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی اختلاف ہو گیا بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیل ہی اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ ان کے پھر مزید چھے امام ہیں جن میں سے گیاروے امام جو ہیں ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لاولد فوت ہو گئے اور ایک روایت جو اہل تشیعوں کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفا سے کہیں بھیج دیا باہر اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قکل نہ کرا لیا وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں رکوش ہیں اور وہی ہیں آخری دمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا وہ زندہ ہیں غار میں موجود ہیں ان کا ظہور ہوگا وہ امام المہدی ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی جاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزیق تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں یعنی شریعت جسے ہم کہتے ہیں کس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا انہیں پائی میں آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے کیونکہ درمیان میں میں نے بات آپ کو ایک بقائی تھی کہ جات میں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے وہ تو ہمارے ہاں کیلئے اسماعیلی ہیں یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں آغا خان سے آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں اب سریم آغا خان یہ ان کے نزیق امام معصوم ہیں ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہوتوں کو مک کرتی ہے تو پاک ہو جائے گی یعنی یہ امام معصوم تو وہ شئے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھولے وہ سونا بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا تصور کیجئے تو جو ایکزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو درحقیقت ان کے ہاں کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں جن کو ہم آغا فالی کہتے ہیں اسماعیل ہی کہتے ہیں ان کے ہاں ان کے ہاں دوسری شاق وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا وہ دوسرا امام ہے غائب تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہبی کہا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہ اتنا عشری شیعہ کہتے ہیں یعنی بارہ اماموں کے معنی والے ایک وہ جو شاق اوپر والی ہے اس کو شش امام یہ کہتے ہیں یعنی چھے اماموں تک تو متحد آئے اس کے بعد چھے کے بعد ساتھ میں امام پر ایک شاق مکل گئی تو وہ شش امام یہ کہلاتے ہیں ان کے نظرین اور خود کو یہ کہتے ہیں اسنا عشری لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا چکو رہے آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے محضب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اسنا عشری ہے یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لئے اختیار کرتے لہذا وہ بارہ اماموں والا سلسلہ جو چھے متفقل ہیں پانچ بعد میں اور جو بارمیں امام ہیں ان کے وہ اہد تفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ اور وہ کسی غار میں ابھی ہیں اور وہ وحیر سے ظہور کریں گے لہذا یہ جو اثر شیعیت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعیت پر یہ چلی آ رہی ہے اس میں میں یہ بھی بتا دوں یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلق معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اس نے تو ہمارے اوپر تاتل تاریخ کر دیا ہے ہم لوگ جو ہیں بالکل ظالموں کے لیے اور غلطکار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں جیسے جاہے وہ کریں ہم تو ہاتھ نہیں پکر سکتے اس لیے کہ ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے نائب امام کی حیثیت تھے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام ہے لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت تھے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں اور اپنے کونسٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے یہ ہے ولایت فقی کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا دھاکہ نیتے بنے گا کوئی صدر منتقب ہو کوئی وزیر عظم منتقب ہو پارلیمنٹ ہو یہ سارا دھاکہ چلتا رہے گا لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقی کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیریس میں بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا واللہ و عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتقب ہوئے تھے لیکن بہرحال یہ تو نیجے کا دھانچہ ہے اصل میں تو اوپر ملائت فقی ہے اس کا اعتباد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا ورنہ نہیں میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسپ کیا ہے یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف دو در حقیقت اسیہ نظریہ کے تحت ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہیں کوئی ان کی حیثیت ہے مہام مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں کئی بھی نہیں اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں بھی ارد کروں گا لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت ان کے بارے میں سارے تصورات ان کا وہ مقام اور مرتبہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہلِ تشعیو کی وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے اہلِ سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختمِ نبوت کے بعد وہ کیا اتنا مات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیعت کاملہ کے تحت یہ ہیں کہ جن کے بارے میں میں اس و جرت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کرنے کی ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے ارسل کر چکا ہوں قرآن کی ہی خاضر اللہ تعالیٰ نے ذنبہ لیا اِنَّا نَحْلُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازم کیا ہے اور ہم ہی اس کے محادث ہیں یہ میں اگر تو کہا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیاء مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلی کیبل ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی ضبور پر بھی صحیفہ ابراہیم پر بھی قرآن مزید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی اِنَّا هَذَا لَفِذ سُحُفِ الْاُوْلَا صحفہ ابراہیمہ و موسیٰ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلی کیبل ان کی عصبیت کہنے تاثب کہنے وہ پختہ ہو جائے لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی تو ایک بڑی عام جو سطح ہے کومن سنس کی سطح اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت تو انسان ختم نہیں ہوا نبوت کیسے ختم ہو گئی آخر نبوت میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقع کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے ان کی تریم کیا ہے کہ نبوت کوئی ہو بھی تو نہیں تھی بات اللہ اللہ کی جب چاہا جاری رکھا جب چاہا ختم کر دیا یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے کوئی مقصد ہے کوئی غایت ہے بنا ما خلق تحادہ باطنہ تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اطمان حجت اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی وہی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا یہ دلیل کی جو کومن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے بات سمجھ میں آتی یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت وہی یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کر جائے گی پہلی بات میں ارز کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی صیرت کی تقاریر میں بھی اور بعض میں بھی کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مدید میں اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریالائزیشن ہوگی اس کی اتنا ہی یوں سمجھئے کہ اس فتنے کا درمازہ بند ہوتا تلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمس کو نقطہ اروج کو اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مدید اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان را پیام آخرین حاملے او رحمت للعالمین اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگر کہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کرنا تھی لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا کیا وجہ ترجیح بلا مرجع تو ظلم قرار پائے گی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح بھی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا کیوں اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس سڑکی کو کھولیے وہی یہ نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور افلی ضرورت اس سڑکی کے کھولنے کی نہیں تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مزید کی حفاظت اب یہ کتاب اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے الہاد ہو جائے ادھر موڑ لیں ادھر پر اوڑ لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحہ میں حرم بے توفیق لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے تفسیروں میں ہو سکتا ہے مدن میں ممکن نہیں ہے وہ ٹیکٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے محفوظ جائے پہلا انتظام دی دوسرا انتظام تو ایک زمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا یہ دو اعتبارات سے حادیث آتی ہیں متفق عنہ روایت ہے میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا جازم رہے گا نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا علیدگی اختیار کرے گا چھوڑ کر جائے گا نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی گدل پہنچا سکے گا اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ دوسری زمانت ہے کہ اس امت میں ایک بروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیس کر سکے لہذا دوسری زمانت یہ دی گئی اور اس کی مختلی روایات اور بھی آتی ہیں میری امت میں لازم ان ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی یہ زمانت میں فرح کر رہا ہوں کسی ہے اللہ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اعتباد ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتباد سے اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان کی دنوں سے یہی بات آپ کو ملے گی منسی اسلوب میں بھی یہ تو مضبط ہے منسی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک دروح حق پر قائم رہے گا قائمین علی الحق تو بات ایک ہی ہے اس کا مصبت انداز ہے اور ایک اس کا منسی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الزلالہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کسی زمن میں ایک تیس بھی جو زمانت دی ہے وہ زمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں ایک فلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی حاذہ الامہ اللہ تعالیٰ نے خاص احتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے کچھ پردے پڑھتے چلے گئے کچھ گردہ ادھر ادھر سے آکے جمع ہو گیا کچھ بدعات کا توبار آ گیا تو غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا تو ہر سو سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل اور اس شکل پر پیش کر دے گا سارا ادھر ادھر کا گنج جو آیا تھا اس کو دھو دے گا سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوگے انہیں دھو دے گا جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اثر ہے شہرہ اس دین حق کا دین محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر باتیں کر دے گا یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں اور یہ جان لیجئے کہ اس کا عادت ہے جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہیں اب اختلاف کر کیے یہاں پر فرد ذہن رکھیے میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجددین کہاں ہیں حضرت ابو بکر سے پڑھ کر تو کوئی افضل نہیں لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے وہ سلسلہ امامت کا کانسپٹ بلکل جدا ہے اس کی بنیاد جدا اس کا تصور جدا اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بلکل مختلی سے اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلی سے کوئی ہمارا ہندوانہ پسمنظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے کوئی مغربی تحضیم نے آ کر کوئی اپنا غادہ مل دیا ہے ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شر مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو یہ ہے کار تجدید ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا جیسے جیسے زمانہ آگے کلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں ان کی خدمات ایتی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر تومار آگیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے تو کوئی کسی کو مجدد مان لے کوئی کسی کو مجدد مان لے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تناکہ اس صدی میں چودویں صدی میں یہ معاملہ دیکھئے کہ اگرچہ امت تو ہے کہاں آپ چلے جائے یہ انڈونیشیا اور ملائشہ سے موریطانیہ پر میں نے کئی مرتبات کیا یہ تو سولید علاقہ ہے کہ امت مسلمہ کا کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے لیکن امت محمد تو موجود ہیں اور جو ان آفیشل ایسپی میٹ سے اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں پندرہ کروڑ مسلمان بارہ کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا جو بڑے بڑے سنجیلہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بارہ کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو البتہ یہ کہ لوگوں کا انزادہ پندرہ کروڑ تنزارہ تو امت وہاں سے وہاں تک کھیلی ہوئی ہے اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوگی ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں یہاں مولانا مودودی بھی ہے یہاں مولانا علیہ السلام بھی ہے یہاں مولانا عشف علی تھانوی بھی ہے یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے یہ تو در حقیقتت فیصلہ ہوا کرتا ہے دو تین صدیوں کے بعد پھر جا کر زیادہ انسان اوبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں کچھ تاکسوبات ہوتے ہیں کچھ گروہی قسم کے اثرات میں لو پر ہوتے ہیں تو وقتی پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا یہ بات میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ امتداری مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کونسنسس ہے اتفاق پر آئے ہیں کہ فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد فلا مجدد آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رساقہ بریلوی کو اس طور کا مجدد کہتے ہیں دیوبندی حضرات میں بھی میں نے دو گروہ پائے ہیں ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس طور کا مجدد سمجھتے ہیں اور ایک جو مولانا اشنف علی ثانوی کو اس طور کا مجدد سمجھتے ہیں اور مولانا اشنف علی ثانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبدالباری ندوی جیسا شخص بڑی اونچی علمی شخصیت ہے اندوستان کی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانے پر اس کا نام ہے جامع المجددین صرف مجدد نہیں تمام مجددین کے اور صاحب ان میں جمع ہو گئے بارال یہ محبت اور عقیدت کسی سے تعلق خاطر یا اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں اسی طریقے سے چاہے موضوعی صاحب میں ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا میں خود گواہ ہوں اس کا میں ان کے ساتھ رہا ہوں لیکن وہ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس طریقے کے اثر مجدد وہ تھے یا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت بندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں تو وہاں جو غلوب ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کریں تو یہ ساری چیزیں میں صرف اپیر کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھمرانے کی بات نہیں اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہو اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعات پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں ایک زمانے میں نئیسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو ضرورت ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقع کرتا چاہیے اس لیے کہ یہ تو لبی نہیں مان رہے لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے لبوت کا دعویٰ کیا اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے اور کم سے کم یہ کہ مسیح معہود مانتے ہیں اور وہ مہدی معہود مانتے ہیں ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے لبوت کا دعویٰ کیا لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا بارہ جو بات میں ارس کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھئے تو اب اس سے آگے بہت کو بڑھائیے جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتفاعی مراہل تیہ کر کے مقام عروض پر کلائمکس پر درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسان اسی طرح بالکل منطقی طور پر سبلیئے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچے گا اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی وہ دین کے جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے جس کی خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اخبار و حادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر بھی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شک ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا جو اس کے لیے پھر اثر نوئجد و جہود کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی وہ سلسلہ مجددین ایک امت کا یوں سمجھئے کہ مقامِ اروج ہے وہ اس کا کلائمت ہوگا وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا اس زمن میں جو احادیت آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سنت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا میار بنایا تھا قبولِ روایت کا اس پر پوری اتر جائے سب سے قام میار امام بخاری کا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصف القطبِ بادہ کتاب اللہ صحیح البخاری حدیثوں کی جان پھٹک کس نوایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے ہر محدث میں اپنے کوئی شرائط منا لی ایک پیمانہ منا لی یوں سمجھئے جیسے یہ بجری جہاں کرشٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرشٹون جو ہے وہ کنویر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف طائد کی چلنیاں لگی ہوتی ہیں کوئی چھوٹے طائد کی چلنی ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائے گی اس سے آگے چل کر اور کیونکہ گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے ان سے کم کم چاہیے بجری تو یہ اس چلنی میں سے نکل گئی وہ لے جائیے پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے ان سے لے کر ایک ہی تک تو اگلی چلنی ہے وہ اس میں سے نکلیں گے اس سے آگے اور بہتا کلا جائے گا گریڈنگ ہو جائے گی اس میں تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے میعار میں اور ٹوک کا میعار جو ہے سب سے باریک چلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لہذا اس میعار پر جو حدیث آگئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سنت کے اعتباس ہے تو کلام نہیں وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث نہیں نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے ہمارے ہاں ذہی بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے یہ تو پہلی بات ہے جسے نور کرنے گے یعنی سنت کے اعتباس سے ٹوپ کے درجے پر تو کوئی حدیث ہے اس کے بعد نمبر دو جنہیں ہم صحیحین میں بریکٹ کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح یہ بریکٹ ہو کر صحیحین یہ درہا ایک دائرہ بن گیا امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگر کہ تھوڑے سے کم اس پر ایک روایت آئی صرف اور اس روایت میں کہیں محضی کا نام نہیں ہے صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو داہر کرے گا اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپے بھر بھر کر لوگوں کو تقریب کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگا یہ ایک عمومی خوشحالی کا جیسے خلافت راستہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکاة اور صدقات لے کر بھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے نام کیا ہوگا اس کے والد کا نام کیا ہوگا وہ کس قبیلے سے ہوگا وہ کس نسل سے ہوگا کسی کا کوئی ذکر نہیں تو صحیح ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت ہے موضوع ہی موجود نہیں جبکہ یہاں کنٹراز کے لیے میں آپ کو بتا دوں میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ السلام وہ روایات جو ہیں وہ صحیحین کی ہیں وہ متفق علیہ ہیں وہ بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کو ہمارے جینوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سلائی باتوں سے ہمارے جینوں میں بن گئے ہیں تو تقریباً ان دونوں کو ہم مدن ہم نے کیا ہوا بہت فرق ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشنگوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں صدق کے اعتبار سے افثر و بیستر روایات اس میں وہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہیں صحیح مسلم جبکہ یہ جو تصور ہے ایک کانسپٹ جو ہے عمام اللہلی کا وہ میں بتا چکا ہوں اصلاً تو یہ ایک سی کانسپٹ ہے وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہلِ تشریعہ کے ہیں لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو صدق کے اعتبار سے اتنا قوی ہے ہی نہیں کہ شرائطِ بخاری پر پورا اُترے وہ تو بات نیچے آگئی اس سے نیچے جو روایت ملی صحیح ہیں ان میں صرف ایک امامِ مسلم لائے ہیں اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے نہ تفصیلات ہیں نہ کسی نسل کا ذکر ہے کس قبیلے سے ہوگا بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا تو اس کو تو یوں سمجھئے کہ وہی سلسلہِ مجددیت کا یہ نقطہِ اروج ہے یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے البتہ جب ہم صحیح ہیں ان سے نیچے اُترتے ہیں تو آپ بہت سی احادیث میں دیں ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں ایک تو وہ احادیث ہیں جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث ہوں ہیں جن میں نام نہیں پھر ان میں ایک اور فرط ہے کہیں کو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندانِ فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ میری اطرت سے اہلِ بیت سے منولدِ فاطمہ کے الفاظ بھی باز ہوایات میں باز ہوایات وہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو اببات میں سے ہوگا باز ہوایات میں یہ کہ قرشی ہوگا باز ہوایات میں نام ایک اور بھی آیا حارف نام ہوگا باز ہوایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ان کے اعتبار سے آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا تو میرا نام ہوگا اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی دو سال قبل یا شاید اب کسرا سال ہے جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا مقابلہ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اتباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا وہ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے لہدی ہونے کا اعلان کیا اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ سہتانی ہے وہ اور وہ عرب تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں صدا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں جو ان کا سب سے بڑا سرگناتہ اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے لیکن جو اصل سرگناتہ وہ وہ نہیں ہے جس میں کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ محضی ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیعت کرو یہ محضی ہے تو وہ بہرحال یہ صرف میں نے برطبیلے تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یہ بھی بار روایات میں ہیں لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے اختلاف ہے تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے بطن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ دو اعتبارات ہیں سند پر یا مطن پر سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اس میں کس سے سنا اس میں کس سے سنا یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوکتی ہے دو کڑیاں آپس میں ملی لی ہے کہ نہیں پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فافت تو نہیں تھا اس کے بارے میں کچھ بھوٹ کی جواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا تو یہ سارا معاملہ تو ہے سند کا کہ جتنے بھی راوی ہیں وہ تفضل ہو روایت کا سلسلہ نمبر ایک اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہو قابل اعتماد ہو نیک لوگ ہو یہ گفتگو تو ہے سند پر جو محدثین نے اکثر و بیستر کام اسی پر کیا ہے وہ مدن پر زیادہ زور نہیں دیتے وہ تو سند دیتے بات آ رہی ہے کسی سے نہیں ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر گوھر کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف اقل ہو کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف ہو بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہے یہ قرآن اور حدیث کی اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے عباد میں سیاتی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنا رہی جائیں اس دور میں ان میں کچھ نام داخی کر دیے گئے بنو عباس کو اپنے سپورٹ از درکار سے تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اعتماد اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے تو ان کے حواریین میں ان کی خسنوبی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھر دی ہو کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی اور اسے تو بڑا انام پھر ملا ہوگا جس میں آ کر وہ روایت سنائی ہو تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی گلیات پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں انسولوں پر سلاتے یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے دھنڈے کالے رنکے ہوگے اور وہ خوراستان سے آئے گا اب ابو مسلم خوراستانی آیا تھا جس نے بنو عمیہ کی حکومت کا تفتہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت تائم کی ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بوز رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت بھڑی ہے اور کیونکہ یہ درجہ سالس درجہ چہارم کی روایات ہیں لہٰذا ہمیں ان کے مطن پر گفتگو کرنے کا حق حافل ہے صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا سنت کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے آخر ہمارا بھی تو ہماری منصف بھی تو تیری ہو سکتی ہے وہاں ہمیں رکنا ہوگا لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مطن پر گفتگو ہوگی تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت تھی ہیں کہ کہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک ابھی واقعہ ہے بنو میہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس میں لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے جمع کرنے کے لیے نعرہ بنم کیا وہ تو تھا خاندان بنی حاشم اور بنی فاطمہ آل رسول ان کا نعرہ لگایا اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تصدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر وہ یہی بنی عباس تھے سیاست کے یہ کرشمیں دیکھنے میں آتے ہیں میری گناہدار آنکھوں نے بھی یہ کرشمہ دیکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے تو اس کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے سن باشت میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاثیف ہوئی مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے مولانا دعوت غزبی بھی گئے تھے میں تو گیا تھا والے دیل کے ہمراہت کے لیے وہاں مولانا دعوت غزبی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ کیونکہ ہر بندوق جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے تاندہ کیا چاہے دو آنکھے کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکریٹری کی حصیت سیٹن کر سکوں تو میں نے وہ پورا لقشہ دیکھا ہے اس وقت صورت شاہ تھی اللہ تعالیٰ مقبرت فرمائے شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیطل کے بھی اور جو شاہ خالد ہیں ان کے شاہ سعود اس وقت یوں سمجھ لیے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور وطر کے خلاف اس سے زیادہ زہر میں بجی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی جو منہ مجھے ابھی تک یاد ہے ہم تو اسلام کے خدایی ہیں اپنی ارواح سے بھی اپنے اجساد سے بھی ہر چیز اپنی اسلام پر خدا کرنے کو تیار اور یہ جو ہے اللہ کے دسمن اللہ کے رسول کے دسمن اللہ کے دین کے دسمن یہ انداز کا وہ کہیں تفریر اس زمانے میں چھپ گئی تھی دائر بات ہے کہ مصر کو اس طرح کا آزاد ملکہ جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے یا سوچلسٹ بھی ہیں ملہد بھی ہیں وہاں بھی ہیں تو کسی ملہد لسالے میں یہ کولیگیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا ایک مرغہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف نو مرزیاں اور یہ کارٹون جو ہے وہ منصوب کیا تھا یہ ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمید انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کارٹون کا ذکر رہے ہیں وہ مصر میں اور ضائع بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول سے گا اس کے تصور سے لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا اب اختلاف ہوا دو بھائیوں کا شاہ فیصل نے جو اس وقت ملی اہد سے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گوز میں جن کی وہ تقریب تھی انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کی حاملی ہے کشمکت تو جایا کرتی ہیں وقتی طور پر تو یہ تماشا میری بنادار آنکھوں نے بھی دیکھا اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہلِ بیعتِ رسول کے نام پر اور پھر اہلِ بیعتِ رسول پر جتنا فتم کیا ہے بنو عباس نے اس کا اُسنے اشیر بھی نہیں ہے جو بنو عمیہ نے کیا بارال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ حادیث ہے کہیں بنو عباس کے لیے ہے تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں المتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے علف کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بہت جتنے مدبوری ختمِ نبوت کے بعد ہدایتِ انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں میں نے آج اسی لئے آیت شروع میں پڑھی تھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّتُنْ يَتْرُونَ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْحِحُونَ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا وہ تو آخری اور کامر نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے بہتیتِ امت کرنا ہے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ہم نے تمہیں امتِ وَسَقْ بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی نے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر یہی ہے فطرت کے مطابق عقل کے مطابق منقص کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور لبوت کا در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت میں لی ہے اب یہ کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے پوری امت سے اور امت بحیثیت مجموعی کنتم خیرہ امتِ نُخرِجَتْ لِنَّاسِ سَانُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا لِلْمُلْكَرْ وَتُومِلُونَ بِاللَّهِ اور اگر پوری امت سو جائے پوری امت کو اپنے ذنبے دالی کا احساس نہ رہے پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو سب چاہ کریں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُوْغُنَا إِلَى الْخَيْرَ تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کچھ لوگ تو رہے کہ دنیا جب دنیا کی طرف دور رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دے جب باقی لوگوں کی امبیشنز اور حوصلے اور ولولے ہو دنیا کمانے سے وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں تو ایک کرو ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُوْنَا إِلَى الْخَيْرَ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُلْكَرْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جان لو کہ اصل فلاح کے حق دار وہی ہوں گے انہی کو فلاح مل کر رہے گی یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذہن میں تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت احادیث سے ثابت دوسری بات یہ کہ ایسے ایک گروہ کا رہنا اس کی زمانت احادیث نے دے گی لَا تَذَالُ فِي أُمَّتِ تَعِفَةٌ تَعِمِينَ عَلَى الْحَقْ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا اور یہ دعن لیجئے یہ بھی ایک دلچس مسئلہ ہے جو جماعتیں بنتی ہیں جو گروہ ہوتے ہیں اس کام کے لیے ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اُشتے ہیں یہ آپ کو اچھا لگے یا بُرا لگے کچھ لوگ زیادہ آئیڈیالیس ہوتے ہیں وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیل کرنے والے ہیں وہ نظرات کی تبدیل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے کوئی شخص اس کا کے ذکر میں ابھی کر چکا کہ اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ فِيهَا ذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَاسِ قُلِّ مِيَتِ عَامِن مَنْ يَبْعَسُ لَهَا بِيْنَهَا کوئی نہ کوئی شخص اختارے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں دنیا کے سامنے لے آئے گا اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوگے وہ بکارے گا من انساری اللہ میں یہ کام سے بیڑا اٹھا رہا ہوں کون ہے تو میری مدد کرے وہ جماعت وجود میں آئے گی وہ ہے جماعت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْقَيْرِ وہ جماعت ہوگی اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے یہ بھی بہت مرتبہ ریپیش ہو چکا ہے وہ جو گروہ وہ جماعت جدرہ آگے بعد چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بد بن جاتا ہے اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بن جاتی ہے عقیدت شخصیت پرستی کا روم بھارتی ہے پھر اس کے عرب گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں اس کا نام بیٹھتے ہیں اس کی محبت بیٹھتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخِ حرم ہے جو چرا کر بیٹھ کھاتا ہے یہی ہے گلی میں بوزرو دنکِ اویسو چادرِ زہرہ یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنے مسئلہ کے لیے بیٹھتے ہیں اس شخصیت کے لیے نہیں اس نے ایک کام کیا مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارہ بن گئی آنکھوں کا تارہ بن گئی وہ شخصیت ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے یہ بھی عادیت کلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فران بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلقِ خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدای تدابیر میں سے ہیں اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپرائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیج کر اس کے حوالے سے اس کے دریئے سے معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھری ہوئی تھی دین کی تجدیز کے لیے وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا دریہ بن گئے پھر اٹھاتا ہے اللہ کس شور کو اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے لبوت ختم ہو چکی ہے دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے پھر وہ نعرہ لگاتا ہے پھر کچھ لوگ جماع ہوتے ہیں کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے اور اس کی اندر پھر وہی فرتے بندی پیدا ہوتی ہے وہ ایک فرتے کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بند بن کر پجھنے لگتی ہیں پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے یہی پروسس ہے جو اقلاً ممکن ہے یہی پروسس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے دائیے سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی وہ خدمتیں کر کے چنے گئے بعد میں ان کے نام اجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے آج ہمارے ہاں جو مداروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہ یہی تو ہے جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے جن کے فاقے ضربون مسل ہیں آج ان کی قبروں کے تفیل جو ہے یادیا ہو رہی ہے آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا دریعہ اس کو بنایا ہوا ہے تو یہ وہی پروسس ہے جو بہت زیادہ مگنیفائیڈ فاغ میں اور بڑی جھناولی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ہوتا یہی ہے تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا تافلہ چلتا رہے گا قرآن ہے یہ چلہ تو گڑا ہوا ہے اس میں تو کہیں جرسے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں یہ تو قائم و دائم ہے اس کی افادت کا ذمہ لیا اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی اس کی بھی زمانت ہے اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ اممہ یا امموں کہتے کسے ہیں ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے تنماز ادا کرتے ہیں باجمات وہ امام ہیں اور اممت کا لقب بنا امام سے اممہ یا اموں سے لفظ امت بنا یہ جو شرک اٹھے گا اس کے جو صافی ہوں گے آبان و انسار ہوں گے جو مددگار ہوں گے یہ جماعت بنیں گے اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے جب یہ زمان سے دو چار ہوگی جب اس کے اندر فشاد نورما ہو جائے گا پھر وہ پروسس اثر نو ہوگا یہ چلتا رہے گا تا آنچے قرب تیامت میں ایک عظیم شقیت کا ظہور ہوگا وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا وہ دین کی تجزید کرے گا اس کے ساتھ مسلمان جماع ہو جائیں گے متقین ہوگے صالحین ہوگے مخلصین ہوگے جہاد ہوگا آداؤ اللہ آداؤ الدین کے ساتھ مقابلے ہوگے اور ان میں سر فرس سے یہود اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پر رہے ہوگے اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور وہ دکجال اکبر جو یہود کا اس وقت سے بڑا لیڈر ہوگا اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلعہ کمہ کریں گے یہ دونوں جو واسعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام چاہ ہوگا یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے فلاں خاندان سے یہ اس طرح کو نہیں پہتی ہوئی ہے کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا عظیم مجدد اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں نہ بخیار کریں یا نہ کریں بارال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرنسیت کیجئے اپنے ذہن میں جو سیاہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے اس میں اور اس میں کوئی چیز مسترک نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان